بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ٹچ کی جنب سے میں ہوں جی ایم ساغر دوستو جیسے کہ آپ ڈیسٹوپ پر دیکھ ہی رہے ہیں کہ اپنی خود کی پویٹری ویب سائٹ بنائیں مکمل کورس یہ ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا کورس نہیں ہوگا چاری پانچ سیس کی ویڈیو ہوں گی جس میں ہم اپنی خود کی پویٹری اردو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ٹچ کو سبکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب اس کو سبکرائب کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے سمپل یا سبکرائب پہ کلک کرنا اور ساتھی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دینا اور آل نوٹفکیشن پہ کلک کر دینا تو ہمارا چینل سبکرائب ہو جائے گا اور جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹفکیشن ای میل کے ذریعے مل جائے گا دوستو آپ کا پوچھ نہیں جائے گا ہماری اوصلہ افضائی ہوتی رہے گی ہم ویڈیو بنانے میں بہت محنت کر دیں تو جیسے ہم ویڈیو بنائیں گے آپ کو نوٹفکیشن ملے گا آپ ویڈیو کو واج کریں گے ہماری بھی اوصلہ افضائی ہوگی ہمارے بھی چینل کی گروہت ہوگی تو ہم بس یہی چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں تو چلتے ہم اپنی کوس کی طرف اور اپنی کوس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ویب سائٹ کی دوستو ویب سائٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک میں آپ کو ہاؤسٹنگ پرچیز کرنی ہوتی ہے ڈومین پرچیز کرنی ہوتی ہے اور ایک فری میں بنتی ہے ہاؤسٹنگ پرچیز کرنے والی اس کے لئے آپ کو ہاؤسٹنگ پرچیز کرنی ہوتی ہے پھر اس ہاؤسٹنگ میں اپنی تھیم انسٹال کرتے ہیں اور جتنا بھی ڈیٹا بغیرہ ہوتا ہے وہ ہاؤسٹنگ میں اپلوڈ ہوتا رہتا ہے پھر آپ اس کے لئے دومین پرچیز کرتے ہیں ڈاٹ کام ڈاٹ نیٹ اس طرح کی دومین پرچیز کرتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ تیار ہو جاتی ہے اس کا ویب سائٹ میں اور بلاغر ویب سائٹ میں فرق ہی ہوتا ہے بلاغر ویب سائٹ میں آپ کو ہاؤسٹنگ پرچیز نہیں کرنی ہوتی ڈومین بھی پرچیز نہیں کرنی ہوتی ڈومین کے بغیر بھی بلاغر ویب سائٹ چلتی رہتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو ڈومین بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈومین کیا ہوتی ہے وہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں اور جو ہاؤسٹنگ سائٹ ہے وہ آپ کو سال کا پی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک سال کے لئے ہوسٹنگ خریدتے ہیں ایک سال کے لئے دومین خریدتے ہیں تو جیسے ہی ایک سال ہو جائے گا آپ کو ہوسٹنگ بھی پی کرنی پڑے گی دومین بھی پرچیز دوبارہ کرنی پڑے گی اگر آپ پرچیز نہیں کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ باندھ ہو جائے گی بلاغر میں ایسا کوئی چیکر نہیں ہے بلاغر میں آپ جو بلاغر بنائیں گے اگر آپ دومین اس کے ساتھ اٹیج کریں گے تو دومین آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی اگر ڈومین نہیں بھی پرچیز کریں گے تو پھر بھی آپ کی بلاغر ویب سائٹ لائف ٹائم چلتی رہے گی تو آج کی جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ بلاغر پہ ہے کہ ہم کس طرح فری میں بلاغر کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس میں ہم کوئی ڈومین نہیں خریدنے والے اگر آپ ڈومین کے ساتھ ڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہم وہ نیکسٹ کورس بنا رہے ہیں ہاؤ ٹو میک منی وید بلاغر کہ ہم بلاغر سے کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں بہت ہی لمبا کورس ہوگا بڑا مزیدار کورس ہوگا اس میں آپ کو ترہ ترہ کی بلاغر ویب سائٹ بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا اور اس سے کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں وہ کورس سٹارٹ کیا جائے گا اس میں آپ کو ڈومین ہاؤسٹنگ ہاؤسٹنگ تو سوری بلاغر میں ہم نہیں یوز کریں گے ہاؤسٹنگ کا جو کورس ہمارے سٹارٹ ہوگا وہ ورلڈ پریس کا ہوگا وہ بلاغر کے بعد ہوگا تو اب آپ کے لیے بلاغر ویب سائٹ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ایک ای میل عدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نے پاس ہونی چاہیے اگر آپ نے نہیں بنائی آپ کو نہیں بنانی آتی تو آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جی میل کریٹ کی جاتی ہے تو اگر ہمارا جو نیکس کورس آ رہا ہے بلاغر کا اس میں ہم میل بھی کریٹ کرنا سکھائیں گے لیکن اس کورس میں وہ ہم ایڈ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس جب میل ہوگی تو آپ نے گوگل میں بلاغر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس اپشن پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں سے سائن اپ سائن ان پہ کلک کر دینا ہے یا کریٹ بلاغ پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گا یہاں سے آپ نے وہ آپ سے میل مانگے گا میری کچھ میل میں یوز کرتا ہوں تو اس لئے اس نے اس کا ڈیٹا پک کر لیا ہے تو آپ سے وہ میل مانگے گا اپنی میل دے دینا ہے پاسورٹ دے دینا ہے اور اس کو اکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ میل پاسورٹ دیں گے تو ایک اپشن آئے گا کہ آپ اپنا بلاغر کا اکاؤنٹ کا نام کیا سے کیا رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپشن کو اپن کیا تھا تو میرے نام آ رہے تھے جیسے جیم ساگر اٹھو ٹچے مائی بلاغر تو آپ اس طرح نام رکھ سکتے ہیں تو میرا آلڈڈی اکاؤنٹ ہے تو میں سائننگ کر لیتا ہوں یہ پروپر طریقہ ہم نیکس ہمارا جو بلاغر کا کورس ہے وہ اس میں کریں گے کہ میل کیسے کرتے ہیں اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے لیکن اگر یہ اتنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے بلاغر اکاؤنٹ سائنن کیا تو میرے آلڈی کچھ بلاغ ہیں ان سے میں ارن بھی کر رہا ہوں دھوڑا بتا تو وہ میں آپ کو نیکس کوش میں دکھا دوں گا کہ میں کتنا ارن کر رہا ہوں یا کیسے ارن کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں نیو بلاغ جیسے آپ اکاؤنٹ سائنن کریں گے اپنا نام رکھ لیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ نیو بلاغ کو اپشن آئے گا تو آپ نے یہاں اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے جو اپنی پویٹری کی ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا نام سرچ کرنا ہے کہ وہ سرچ دومین آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں جیسے کہ میری میں سرچ کر لیتا ہوں ساگر پویٹری پوائنٹ اور یہاں سے یہ نیچے بلاغ سپورٹ ڈاٹ کوم پہ سرچ کر دینا ہے اور یہ کچھ دیر میں سرچ کر لے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ دس بلاغ ایویلیبل دس بلاغ ایڈریس ایویلیبل یعنی کہ آپ اس نام کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں سے نیم دے دیتا ہوں یہ ہماری ویب سائٹ کا نام آ گیا اور یہ ہماری ویب سائٹ کا کمپلیٹ یویل آ جائے گا اور یہاں سے کریئٹ بلاغ پہ کلک کر دیتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کریئٹ ہو جائے گی اور آپ نے یہاں پہ ویو بلاغ پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ اپنی ویب سائٹ کریئٹ کریں گے تو آپ کا بلاغ کچھ اس طرح سے ہوگا جو کہ ڈیفالٹ گوگل بلاغ اربانوں کو ہوتا ہے اب ہم نے اس میں اپنی یہ والی تھیم اپلوڈ کرنی ہے اور اس پہ اپنا کام شروع کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھیم آپ کو اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ابھی میرے پاس پڑی ہے تو میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اب تھیم آپ کس طرح سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں نیچے آجنا ہے تھیم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے بیک اپ پری سٹور پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس تھیم کو سلیٹ کر کے اپلوڈ کر دینا ہے اب ہم بلوڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بلوڈ کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے بلوڈ کی ویب سائٹ کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ اور کیا کام کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ